موسیقی تو جب وہ جلا دیا جاتا ہے اور جہازوں کو سگرل ملنے لگتا ہے کہ اس قریب سے نہ گزرنا یہ چٹانی راستہ ہے تو خطرہ ہے انسانی جان کا بھی اور مال کا بھی تو وہ دیا کیرسین آئل کا چھوٹا سا دیا جس کے گھوم رہا ہے روشنیوں کی پٹیوں والا پنجر وہ دیا پچیس میل ریڈیس میں اپنی روشنی پھینکتا ہے پچیس میل تک جاتی ہے وہ صرف ان شیشوں کی وضالت جو ریفریکٹ کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور وہ روشنی دور دور تک جاتے ہیں جب میں اسے دیکھ چکا اور آج کا وقت آیا اور میں سوچ رہا تھا اور ولایت والوں نے اعلان کر دیا کہ آئندہ صدی جو ہے یہ انفرمیشن کی صدی ہوگی اور آئی چیس ایک انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ہوگی اب علم جو ہے یہ ایسے پھیلے گا تو بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں سے گزرتی رہی کہ یہ روشنی علم کی کہاں سے کہاں تک پہنچے گی اور کیسے پہنچے گی میرے سامنے آگیا تو میرا چونکہ سٹیڈی زیادہ زیادہ میں کہیں پہنچ تو نہیں سکا ریلیجن کی ہوتی ہے کہ ریلیجن کیسے ٹریول کر کے ایک حاصلہ تہہ کر کے پیدل چلتا ہوا کہاں تک پہنچ جاتا ہے یہ مجھ پر راز ابھی تک کھلانی جو لوگ آسان ہیں میرے بچے ہیں نوجوان وہ کہتے ہیں جی تلواریں مار مار کے دوسروں کو فنا کر دیتے ہیں اور اپنا ریلیجن سکا دیتے ہیں مسلمانوں نے سب کے گاٹے اتارے اور ان کو مسلم سکا دیا تھی تو یہ تو بات قابل قبول عقل مانتی نہیں ہے کہ جب بندے ہی مار دیئے تو پھر آپ نے وہ دین کا یہ کیسے پہنچ جاتا ہے یہ نہیں سن جاتا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ دنیوی معاملات تو چھوڑیں دینی معاملات میں اتنا لیٹریچر پہنچایا جا رہا ہے میرے گھر ہی اتنا آتا ہے کہ میں اسے ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا اور وہ سارے کا سارا لیٹریچر جو میں پڑھتا ہوں اور انفرمیشن کے لیے معلومات کے لیے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے وہ میری ذات کے اندر نہیں اترتا علم تو ہے اور پہنچایا بھی جا رہا ہے اور دور دور تک پہنچایا جا رہا ہے لیکن وہ اترتا نہیں میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حسد میں سے نکلوں حسد بی بیوں میں بہت حسد ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کسی اور خاتون کو اپنے گھر کے قریب سے گزرنے سے لیکن یہ ایک طرح سے اچھی میں اس کی داد بھی دیتا ہوں کہ میں اپنی بی بی کو بتا رہا ہے کہ گھر اسی طرح سے محفوظ رہتے ہیں کہ اگر حسد نعمت بھی بن جاتی ہے نہ کیا جائے ہم مردوں پر شور دیا جائے کہ چلو کوئی کوئی یہ بھی شیئے کا وہ بھی شیئے کا اسلام علیکم ہرے کو جو پنیاں ڈالتے پریں تو وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے لیکن جب یہ ضرور سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کنجوسی آ جاتی آدمی تو اس کا کلا کما کیسے کیا جائے اللہ جو کہتا ہے اور اللہ تو بڑا خیر الماکرین بہت سیانا احران ہوتا ہوں میں اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو مہینے کے پھر شہر رمضان کے دے اور نیک عمل کرو تو میں تو فسدتوں کی جگہ آتے کہ میں نے جب نماز پالی روزہ رکھ لیا کیا وہ نیک عمل نہیں یہ اللہ نے تیسری کٹیگری کیوں بنائی ہوتی نیک عمل کرو میں سمجھا سکا ہوں نا وہ پھر میں فسا ہوں کہ نیک عمل کیسے ہوتا ہے اور نیک عمل تو پھر بندے کے جب بھی میں سوچوں آپ بھی سوچیں گھر بیٹھ کہ آپ نے کوئی نیک عمل کرنے تو آپ یہ کہیں گی کہ آجا اممہ بہت جائے روٹی کھا دی ہے کی نہیں کھا دی ہے تیرے پوتنے دن ہوں مارے ایسی ہنتا نہیں مار اب یہ نیک عمل شروع ہوگی دوست سے بات کرنے کا نیک عمل ہے اچھا وقت گزارنے کا نیک عمل ہے اببا جی کے ساتھ سلوک سے پیش آنے کا یہ نیک عمل ہے وہ خیر ہم نے چھوڑے ہوں وہ الگ سی بات ہے تو یہ جو سارا لٹریچر ساری کتابیں سارا کچھ مجھے پہنچایا جا رہا ہے یہ میرے اندر نہیں اترتا میں ایک اچھا آدمی بننے کی آرزو سچمچ رکھتا ہوں اللہ غوا ہے لیکن یہ سارا کچھ پڑ چکنے کے بعد سارا کچھ سن چکنے کے بعد ٹی وی تو پروگرام دیکھنے کے بعد اور زاویہ دیکھنے کے بعد وہیں رکا ہوں میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ بڑی اچھی بات کر رہے لیکن جب اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں تو پھر تو میری آرزو تو یہ ہے کہ میرے اندر تبدیلی پہ دا لڑکی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اپنا خوبصوری لپسٹک پاڈر برش رکھا کے ساف کر کے اور آنکھوں میں کاجل نکلے جسم کی خوبصورتی ظاہر ہو پھر ساتھ ہی انسان کی آرزو کہ اندر کی بھی خوبصورتی ظاہر ہو ایک اندر کا بھی حسن ہے اندر کا بھی میک اپ ہے بسم اللہ بار کا میک اپ ضرور کیا جائے اچھا لگتا ہے خوبصورت اللہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اللہ حسن کو پسند کرتا ہے تو یہ اس کی مہربانی اس نے اجازت دے رکھی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اندر کا حسن کیسے جاگر کرے وہ تو وہ میں جو لائچہ اس کی آپ سے بات کر رہا تھا جب وہ میرے جہین میں آیا کہ وہ چھوٹا سا دیا جو ہے جو بالکل مونگ پھلی کی ریڈی کو مشکل سے ہی روشن کرتا ہے وہ پچیس میل دور تک پھینچ لیتا ہے روشن اور یہ اتنا سارا لٹریچر اتنا پرنٹ میڈیا اتنا الیکٹرونک میڈیا اتنا ریڈیو اتنا ٹیلی ویژن یہ کچھ نہیں کچھ سکتا اندر ہی نہیں گھستا تو وہ دیا کیا کمال کا ہے اور یہ کیا تو پھر خیال آیا ہے مجھے ایسے یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں کہ وہ جو اس کے اندر محدب شیشے لگے ہوئے ہوتی ہیں جو اس کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ گھوم رہا ہے وہ اپنی روشنی بیچارہ چھوٹا سا لیم ان شیشوں میں اتارتا ہے اور وہ شیشہ ریفلیکٹ کر کے دوسرے گھومتے آنے والے شیشے میں ڈالتا ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے یوں کرتے 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 جب وہ سمندر پہ پھیلتی ہے روشنی تو وہ پچیس میل ریڈیس کی بن جاتے لیکن اگر ڈائریکٹ وہ پھینکے گا تو کچھ نہیں ہوگا تو جب تک بندے کا علم بندے کو اتا نہیں ہوگا اور بندہ نہیں اس سے سیکھے گا اور نمونہ نہیں بنے گا اس وقت تک نہیں ہوگا مجھ سے میرے بچے کہ ابو دادا یہ تو مسلمان بڑے لراکاتے تلوار دیتے تھے میں نے کہا اچھا تمہاری بات مانتے پھر مجھے خیال آیا یا اللہ یہ سنگھ کے آنگ جو ہے چین میں جہاں ایک چھوٹا سا رستہ جس کو اب سلک روٹ کہتے ہیں اس کے اوپر اونٹ پر سوار ہو کر ایک آدمی چلا جا رہا ہے دیکھو اگر کبھی آپ گئے ہوں تو وہ پہار دیکھ کے لرز اٹھیں انہی سے خوف ناک بیتا ہوئے دریا اور وہ چلا جا رہا ہے ایک اکیلہ چھوٹا دیا وہ منفلی کے ریڑی والا دیا اور سنگھ کے آنگ میں پہنچ جاتے ہیں اب اس کا نہ تو لٹریچر چھپا ہوا ساتھ ہے نہ وہ بولی جانتا ہے ان کی نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تو بھی نہیں کرے گیا جا کے تو وہ جو سنگھ کے آنگ کے اس زمانے کے بودھرست تھے کنفیشنس تھے وہ کہتے ہیں یار یہ ایک کمال کا بند ہے اٹھ کے ادھر چلا جاتا ہے پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اس سے اپنی بولیوں میں اشارہ میں پوچھتے تو کیا کرتا ہے اور تو اتنا اچھا کیا ہو بیٹھ گئے غزنی سے تو دریا تھا وہ دریا کے کنارے اوپر بیٹھتے تھے گائیاں چلانے والے جو ہندو تھے گائے بان وہ آنکہ پوچھتے تھے کہ ایک نیا بابا ہے بولی ہم اس کی جانتے ہیں یہ نیلا ابرن پہنٹ ہے یہ ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے داتا صاحب پانی کا گھڑا بھر کے لاتے تھے اور رکھتے تھے تو لوگ پانی تھنڈا پی لیتے تھے جو گرمی ہوتا تھے تو وہ کہتے تھے کہ بابا تم کو یہ کہاں سے تم نے یہ سب کسی تم اتنے اچھے کیسے ہو اس نے کہا یہ سب اللہ کی اب بولی سمجھے نہیں آرہی اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے جیسے بنا لیں اس نے کہا نہیں اپنے جیسے ہی ہو تم تھنڈا پانی پیا کرو بس میں نے کچھ کرنا کرانا کچھ نہیں جب بہت ہی زور دیا تو انہ نے کہا کہ تم اتنے سارے خداوں کو مانتے ہو پانچے خدا ہمارے اچھرے میں ہوتے تھے اسے لاہور میں ایک شک ہے اچھرہ سب سے بڑے بھت وہاں ہوتے تھے اچھرہ بہت آباد تھا لاہور کا موات یہاں پر داتا صاحب کے زمانے میں اخروٹ کے اور بادام کے اور کرنی کے بڑے درخت تھے یہ وہ غریب باتیں ہیں تو وہ پوچھتے تھے کیا ایک گروہ چلا کشتی میں رکھ کے فارس کی گندک سیلون کا سنگل ڈیپ کا گرم مسالہ ہندوستان کا کپڑا وغیرہ اس زمانے کی بات ہے یہ چیزیں لے کے پانچے ارب تاجر وہ کشتی رانی کے بہت ماہر تھے چلتے 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 ایک عجیب و غریب جزیرے میں پہنچے جس کا انہیں نام بھی نہیں آتا تھا تو وہ جا کے ساحل کے اوپر اپنی چیزیں پھیلا دیں کہ بیچیں گے تو لوگ آئے خریدنے کے لیے عورتیں مرد دیکھنے کے لیے انہوں نے شیشے کا سامان شیشہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو وہ شیشے کا سامان دیکھ بہت ہے تو قیمت ان سے پوچھیں جو بھی تیہ ہوئی بندہ بیٹھا تھا وہ بتاتا تھا انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کونسی جگہ انہوں نے کہا اس کا نام انڈونیسیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر آگئے ہیں کشتی بے رکھ گئے تو وہ چیزیں خرید تیرے کا تیرے سودا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے کم کر اس نے کہا میں پیسے کم نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ مال میرا نہیں ہے یہ میرے مالکوں کا مال ہے میں ان کا ملازم میں غلام ہوں تو کہنے لگے کہ وہ کہاں کہنے لگا وہ گئے ہوئے ہیں اس نے کہا کہاں گئے ہوئے کہنے لگے وہ میرے لیے کھانا لینے گئے تو انہوں نے دیکھا پانچ شہرب سنوں پر پتی لے اٹھا ہوئے روٹیاں نوکر کے لیے لا رہے ہیں وہاں اس نے کہا یہ یہ تم کون لوگ ہو نوکر کے لیے کوئی کھانا لاتا ہے ان سے پوچھا زور لگا کے زبان کے لفظ چھوٹ جاڑ کے اس نے کہا ہاں یہ ملازم ہے لیکن ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس کی ویسے ہی خیال رکھنا ہے ویسے ہی کپڑے دینے ویسے ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے والا مزاج ایسے ہو سکتا ہے وہاں بھی تو غلام تھے نا وہاں بھی دکھی لوگ تھے انہیں کہا ایسے ہی گھتے ہیں چنانچہ انڈونیشیا میں کوئی لڑا کا بندہ ایک بھی تلوار والا یا تیر کمان والا مسلمان نہیں اور وہ سارے کا سارا مسلمان ہے ہم سے بڑا ملک ہے اور بڑا تعداد میں مسلمان جائے کوئی لڑائی وہاں کبھی ہی سنگھ کے آگ میں کوئی لڑائی کبھی وہاں نہیں ہمارے جو بادشاہ فرض کی یہاں کے لڑے بھی اور انہیں لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا اکبر نے کہا کہ دین الہی چلا دیتے ہیں وہ فیدہ ہوگا میرا بھی ہوگا بادشاہ تو تمہارا بھی ہوگا یہ انہوں نے نہیں پھیلائی تو یہ روشنی جو ہے کیا یہ واقعی اسی طرح سے پھیلے گی جس طرح سے ویسٹ والے کہتے ہیں کہ اگر ابلاغ ہو کھل کے بات کی جائے اور دور دور تک پہنچائی جائے تو دور دور تک پہنچائی دور دور تک پہنچتی تو ضرور ہے لیکن دلوں میں نہیں اتھرتی یہ بات جاننا ہم چاہ رہے ہیں میں اچھا ہونا چاہتا ہوں میرا اقتقاضہ ہے آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں آپ کا اقتقاضہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لائٹ ہاؤس ہمیں پروائید کیا جائے وہ روشنی کا مینار جو اپنی چھوٹی سی روشنی دیئے وہ جو مدینہ شریف میں ایک چھوٹی سی مسجد میں جس کے جو شتیریاں اور بالے لوگوں کا سر لگتا تھا اتنی نیچی تھی وہاں پیدا ہوا وہ تو چھوٹا ہی دیو آتا رہا ہے وہ روشنی بغیر ریجیو بغیر بندے کی سرگوئے کیسے پہنچ وہ یقیناً بندوں نے ہی وہاں پر ان شیشے کی کلموں کا کام کیا جن پر قریبی روشنی پڑی پھر انہوں نے آگے ریفلیکٹ کیا وہ آگے ریفلیکٹ ہوتی گی اور دور دور تک پھیلتا گیا تو میں اس بہانے سے یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے میرا وہ روشنی کا مینار لائٹ ہاؤس بھی بتائیں اور آپ کے سوچنے کے لیے یہ موضوع بھی ارض کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کیسے غور کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے کیونکہ ہم سب اللہ اور رسول کے حکم اچھے ہونا چاہتے ہیں جتنک بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ذرا خوش جیسے اچھے باغ میں جا کے پھول کی خوشبو کی آرزو ہوتی ہے اچھی دکان پہ جا کے اچھی اشعائے خردنی کی چیز اس لیے اچھے دین میں آکے ہم تھوڑے سب مزاوی لینا چاہتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی